بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حسن عباس اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اللہ تعالیٰ سے امید کر دوں آپ سب خریص ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ریسپی ہے آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ اور بڑی کم مال کی ہے کیونکہ آج چکن گریوی بنائیں گے ہم اتنا مزیدہ اور اتنا کمال کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا بنانا بہت آسان ہے صرف چند منٹوں میں یہ بن جاتا ہے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کیا چکن گریوی ہم کیسے بنانے والے ہیں اور اس میں کیا چیزیں شامل کرنے والے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم یہاں پہ کڑائی لیں گے اور کڑائی میں دو بڑے چمچ آئل شامل کریں گے آئل آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو بڑے چمچ آئے لیے ہیں تقریباً یہ سو گرام سے زیادہ ہے تو اس کے اندر میں نے لیسن اور ادرک بڑا بڑا کارٹ کے ڈال دیا ہے شامل کر دیا ہے اس کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اس کا تھوڑا سا کلر چینل ہوگا تو اس کے ساتھ ہم پیاز ایڈ کریں گے دوستو لیسن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینل ہو چکا ہے اور تھوڑا سا پکیا ہے اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے بڑے سائز کے پیاز سے میں رہ پاس تین عدد اور ان کو میں نے کارٹ کے دو کے رکھ لیا تھا اور یہ پیاز میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیئے ہیں پیاز کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا اس کو ہم نے سوفٹی رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹیماٹر ایڈ کریں گے ٹیماٹر میں نے لیے ہیں تقریباً تین سے چار بیس بڑے سائز کے اور ان کو کٹنگ کر لیا تھا پیاز دیکھیں تو تھوڑا سا لائٹ برون ہو چکے ہیں اور اس کے اندر میں نے ٹماٹر اور ایک شیملہ میرچ دی تھی بڑے سائز کی اس کو بھی دھوکے کاٹ کے رکھ لیا تھا میں نے اور یہ چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں ان کو تقریباً تین ویڈم پکا لیں گے یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے نکال کے اور اس کو بلینڈر جگ میں ہم ڈال کے اس کا پیسٹ بنائیں گے تاکہ ہمارے جو چیکن ہے اس کی جو گریبی ہے وہ اچھی خاصی تک ہوگی اور اس کا ٹیسٹ اور فلیور ماشاءاللہ بڑا مزے گا بنے گا ایک چمچ میں نے یہاں پہ زیرہ شامل کیا ہے زیرہ بہت پیاری خوش بول آئے گا ہمارے چیکن کے اندر تو اس کو مزید ہم دو میٹ پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال کے بلینڈر جگ کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً سات مٹ ان کو ٹوٹل پکا لیا ہے پکانے کے بعد ان کو میں نے یہاں سے نکالنا ہے نکال کے بلینڈر جگ میں ڈال رہوں اس کے بعد اس کے اندر میں سبز دنیا اور پودینیا ہے میرے پاس دوکے کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے تقریباً تین سے چار چمچ ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ اور ذائقہ ماشاءاللہ اور بھی مزیدار بنے گا تو چلیئے یہاں پہ دیکھیں تو اسی آئل کو میں نے یوز کیا آپ آئل چین کرنا چاہتے ہیں تو چین کا لیجی گا لیکن میں نے اسی آئل کو یوز کیا ہے ایک شامل گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ایک لال مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے ایک منٹ پکانے کے بعد یہاں پہ ہم چیکن کو شامل کریں گے چیکن میں روپس ایک کے جی ہے اس کو نمک کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے دوکے ساف کر کے ایک ٹوکری میں رکھا تھا تاکہ اس کے اندر جو پانی اچھی طرح سے وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن کو میں نے ایڈ کر دی ہے آئل کا اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لو فلیم پر چیکن اچھی طرح سے پک جائے گا اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا جو باقی پروسس ہے انشاءاللہ سے وہ بھی کریں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ دیکھئے چیکن میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ڈکن میں نے بند کر دی ہے دس منٹ کے لیے اس کو بیچ میں چیک بھی کروں گا تو دس منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں چیکن کا کلر چینج ہو چکا ہے دوستو پیاری سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے اس میں سے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں اور اس کے اندر دو سے تین مسالے میں نے شامل کرنے ہیں حلدی پوڈر میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ہے آپ حسب زائق کا جتنا آپ کو نمک چاہیے اتنا آپ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون میں پاس بلیک پیپر ہے میں نے یہاں شامل کیا ہے دوستو یہ دو سے تین مسالے میں نے ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ میں نے اور کوئی مسالے ایڈ نہیں کرنے آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں سپائسی بنانا ہے تو آپ کر لی جیگا لیکن میں نے یہ دو سے تین مسالے ایڈ کی ہیں چکن گریوی میں مسالے کام اچھے لگتے ہیں مسالے زیادہ ہوں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا زیادہ سپائسی بن جائے گا تو یہ مزیدار نہیں لگے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم تقریباً تین سے چارمیٹ ڈھکن بند کر کے پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا مسالہ اچھی طرح سے پکچے اس کے بعد باقی اس کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں مزید اس کو چارمیٹ پکانے کے بعد دیکھیں تو میں چیک کرتا ہوں چیکن ہمارا اچھی طرح سے پک گیا اس کا کلر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا آگیا ہے اور یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے پیاز کا ٹیماٹر کا وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پیس سے ڈکن بند کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اچھی طرح سے پکا لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر میں نے کریم شامل کی لیکن کریم کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر چیکن گایا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے آپ اس طرح سے چیکن بنائیں گے تو انشاءاللہ سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا تو دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈکن کو میں بند کر دوں گا دس منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں چیکن اچھا خاصا پک چکا ہے آئل بھی کافی باہر ہو چکا ہے کسٹوری میتھی میں نے یہاں پہ ایک چمچ ایڈ کی ہے اس کے ساتھ چار سے پانچ چمچ دی ہے میرے پاس میں نے ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر کے مزید پانچ منٹ اور پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو فائنل لوگ دے کے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں شیئر یہ اس کو مزید پانچ منٹ اور پکا لیتے ہیں تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے سافٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ پانچ منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھیں چکن کو صحیح ترکیس ہم نے گلالیا ہے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور ٹیسٹ اور خوشبو ماشاءاللہ بڑی پیاری آ رہی ہے آپ اس پر ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی میں نے تھوڑی سی گارنش کیے تو چلیے آپ دیکھیں تو میں نے چکن کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی مزے کا ہمارا یہ چکن تیار ہوا ہے اور بڑا جوسی اور بڑا ہی کمال کا ٹیسٹ بنا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ